تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ سے ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی کے بارے میں مزید گفتگو کریں آنے والے دنوں میں میں آپ کو پیپر کرنسی کے وجود میں آنے کی مین وجہ اور ڈیجیٹل کرنسی کو مارکٹ میں لانچ کرنے کی اصل وجہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں المکہ بزنس صاحب ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا تو دوستو بنا دیر کیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف آج سے قریب 75 سال پہلے جب ورڈ وار ٹو کا اختتام ہوا تو دنیا میں تقریباً ہر طرف بربادی ہی بربادی تھی اور یہ جنگ کیونکہ جو لوگ جیتے جن ممالک نے جیتی انہوں نے جنگ ختم ہوتے ہی ایک فوراں ہی اجلاس طلب کیا یعنی کہ 35 سے 40 ممالک کا اجلاس فوری طور پر طلب کیا گیا یہ اجلاس امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ماہ بین تھا جس کی نتیجے کی شکل میں آئی ایم ایف اور ورڈ بینک جیسے ادارے وجود میں آئے اس اداروں کے وجود میں آنے کے فوراں بعد یہ بات تیہ پائی گئی کہ اب دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی شخص سونے اور چاندی کے سکھوں کے بدلے میں کاروبار نہیں کر پائے گا بلکہ اب مارکٹ میں ایک ایسا پیپر لانچ کر دیا جائے گا جس کے بدلے حکومت آپ کو کھانے کی کوئی بھی چیز چاہے وہ چاول ہو دالے ہو گاڑی ہو کوئی بھی چیز اگر آپ خریدنا چاہیں تو آپ ان نوٹوں کے بدلے میں خریدیں گے اور ان نوٹوں کے بدلے کی جو ذمہ داری ہوگی اور ان کی جو ویلیو ہوگی اس کی ذمہ داری بینک اور وہ ملک جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہ خود اپنے سر لے گا جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا اصل مقصد مارکٹ میں ایک ایسی کرنسی لانچ کروانا تھا جس کا بعد میں جا کر نام ڈالر کی شکل میں مدارف کروایا گیا یعنی کہ ڈالر کو لانچ کرنے کے بعد پوری دنیا میں اتنا سٹرونگ کرنا تھا کہ اگر لیٹس پوز کوئی بھی تاجر دنیا کے کسی بھی کونے میں تجارت کرنا چاہے تو اسے صرف اور صرف ڈالر میں ہی تجارت کرنی پڑے تو دوستو یہ تھا اصل مقصد امریکہ کا دنیا میں ایک اکیلی کرنسی کو لانچ کروانا اور باقی ممالک کو زمین کے ساتھ لگا دینا جس کی مثال آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ سعودی عرب جس کے پاس تیل کے اپنے کونے موجود ہیں لیکن اس کی کرنسی کو اس پچتر سال کے عرصے میں کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی وہ آج بھی آپ کو بیالیس سے چوالیس کے درمیان اکثر ہی سرکل کرتا دکھائی دیتا ہے تو دوستو یہ امریکہ کی کئی چالوں میں سے ایک ایسی چال تھی جس کے بعد مسلم ممالک کو بہت بڑا نقصان پہنچا یہاں تک کہ کچھ ایسے ممالک جیسے کہ چائنہ بھی اس ٹریڈ میں بہت پیچھے رہ گیا امریکہ کا ڈالر دنیا کا حکمران تو بند بیٹھا لیکن نائن الیون کے واقعے کے بعد امریکہ کو محسوس ہونے لگا کہ یہ پیپر کرنسی اب ان کے کسی کام کی نہیں رہی جس کی وجہ انٹرنیشنل فنڈنگ بنی یعنی کہ ایسی دہشتگر تنظیموں کو مسلسل امداد تھی جس کی وجہ سے امریکہ کو منی لانڈرنگ کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ یہ بات ساری دنیا جانتی ہے اور تجارتی خبروں سے ٹچ رہنے والے لوگ تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر غیر قانونی کام متعرف کروانے والے صرف اور صرف امریکہ اور یورپینز کنٹری والے خود ہیں کیونکہ دنیا شاید منی لانڈرنگ کے نام سے واقف بھی نہیں تھی جب امریکہ اور یورپ جیسے ممالک ان چیزوں میں ملوث ہوگر پوری دنیا میں منی لانڈرنگ کیا کرتے تھے لہٰذا انیس سو نینیانوے میں ہی امریکہ یہ بات جان چکا تھا کہ اب پیپر کرنسی جو ہے وہ بلکل بیکار ہو چکی ہے اور اس میں امریکہ کا ڈالر ہی سب سے بڑی وجہ بن رہا ہے منی لانڈرنگ کے لیے تو دوستو اسی وقت امریکہ نے سب سے پہلی جو ڈیجیٹل کرنسی مارکٹ میں لانڈ کی اسے ای ٹی ایم یا کریڈٹ کارڈ کا نام دیا گیا وہ بھی بہت جد ناکام ہو گئی وہ زیادہ دیر تک مارکٹ میں چل نہیں سکی اس کے بعد امریکہ نے مارکٹ میں ایک نئی کرنسی لانڈ کروائی جس کا نام ہے کرپٹو کرنسی یعنی کہ ڈیجیٹل کرنسی تو دوستو لہٰذا ڈیجیٹل کرنسی مارکٹ میں لانڈ ہو چکی ہے اور لوگ اس میں بزنس کر رہے ہیں اور آپ کو بھی آج نہیں تو کل اس میں ان ہونا ہی پڑے گا کیونکہ آپ کے لیے جب راستہ ہی ایک چھوڑ دیا جائے گا تجارت کرنے کا کاروبار کرنے کا تو آپ کیسے نہ اس میں ان ہوں گے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ آپ کی نقل و حرکت کو مونیٹر کرنا ہی اس وقت دنیاوی تمام مین طاقتوں کا مقصد ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں جب آپ یہ اگاؤنٹ بنائیں گے تو اس میں آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ شو کرنا پڑے گا اور ان کی شرائے تو شاید اتنی ٹف ہیں کہ جتنی کسی بینکی بھی نہیں ہیں لہٰذا آپ کو وہاں پر لائیو آ کر کچھ ایکشن کرنے پڑتے ہیں کیم کے آگے اور کی وائی سی میں جا کر آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیل بھی دینی پڑتی ہے یعنی کہ سنیپ تک دینی پڑتی ہے اور وہ بھی اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ انگلیش میں ہو تو دوستو میرا جو مقصد تھا جو لٹل انٹرو تھا پیپر کرنسی سے لے کے ڈیجیٹل کرنسی کا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے ہاگے آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی کام آنے والی ہے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ